اس کلاس میں ہم آپ کوہ اسٹریو میٹریک kalkلیشن کے بارےq کراحتی ہیں کہ اسٹریو میٹریک kalkلیشن ہوتی کیا ہے بیٹا اسٹریو میٹریک کا مطلب ہوتا ہے میجرمنٹ اورائیلیمنٹ اسٹریو میٹریک کا مطلب ہوتا ہے میجرمنٹ اوائیلیمنٹ جب آپ کوئی کیمیکل ریاکشن کرتی ہو تو اس کی کیلس سے آپ پہلے بتا سکتے ہو آپ کو کتنے ریاکٹنٹ کی جڑت ہے اگر آپ ایک ریاکٹنٹ候ستgang اتنا لوگے تو دوسرا ریکٹن کتنا چاہیے گا آپ کو اگر آپ نے اتنا ریکٹن لیا تو آپ کے لئے اتنا پروڈکٹ بنے گا اگر آپ کو اتنا پروڈکٹ بنانا ہے تو آپ کو کتنی ریکٹن کی جوڑت پڑے گی تو اس کی حد سے ہمیں یہ کالکولیٹ کر سکتے ہیں کہ element کا measurement یا ہمیں کتنا ریکٹن لینا چاہیے یا کتنا پروڈکٹ ہے اگر ہم اتنا پروڈکٹ چاہیے تو ہمیں کتنی ریکٹن کی جوڑت ہوتی ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں اب ایک ایک جامپل سے تو ہمارے پاس ہم نے ایک ایک جامپل لے لیا n2 پلس میں h2 ان کی جب کیمیکل ریاکشن کرائیں گے تو یہ بنے گا nh3 سب سے ایمپورٹن پوائنٹ اس کو کرتے وقت سب سے پہلے آپ کے پاس ایکویشن بیلنس ہونے چاہیے سب سے ایمپورٹن پوائنٹ ہے ایکویشن کا بیلنس کرنا ایکویشن کو بیلنس کروگے تب ہی آپ اس کو سول کر سکتے اس کے لئے آپ بیلنس نہیں کر سکتے ہو تو دیکھو یہاں پر یہ ہمارے پہلے مول کی طرف میں بتا رہے ہیں ایک مول یہ ہوگئے تھری مول یہ ہمارے ہوتے ہیں کوپیسنٹ سٹریومیٹر کوپیسنٹ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں دو مول تو آپ نے دیکھا ایک مول نائٹروزن کے لیے تین مول ہائٹروزن سے ریاکشن کریں گے تو دو مول ہمیں کیا بنے گا امونیا بنے گا کیا بنے گا امونیا بنے گا تو یہاں پر دیکھو ایک مول نائٹروزن کو تین مول ہائٹروزن سے ریاکشن کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا دو مول امونیا ملے گا کیا ملے گا اینس تھری ملے گا آپ کو پتا چلے گیا تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو مجھے یہ چیار چیار مول چیئے مجھے یہ چیار مول چیئے تو میں کیا کروں اس کے لئے کتنا ریاکشنٹ چیئے مجھے تو آپ کو دیکھا جب ایک مول لیتے تھے تو دو مول بنتے تھے اب اس کو چیار مول بنانے تو ان کی کونٹیٹی بھی کتنے ہو جائے گی دو مول ہو جائے گی اور اس کی کونٹیٹی بھی کتنے ہو جائے گی سکس مول ہو جائے گی تو یہ ہی ہوتا ہے سٹریومیٹرک کالیکوریس ہے اب مان لیتے ہیں یہ کہہ دیتے ہیں میرے پاس تو ایک مول ایچ ٹو ہے یہاں پر میرے پاس ایک مول ایچ ٹو ہے تو یہ بتاؤ مجھے امونیا کتنا بنے گا امونیا کتنا بنے گا اور مجھے کتنے اینٹو کی جورت پڑے گی تو آپ دیکھو جب میں تین مول لیتا تھا تو میرے پاس کتنے کچھ بنتا تھا تو تو سوچ کے دیکھو جب ایک مول لوں گا تو کتنا مول بنے گا 2x3N3 تو یہاں پر امونیا کی طرح بنے گا 2x3N3 پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ساتھ میں بھائی مجھے اینٹو کتنا لینا پڑے گا تب ہمیں پتہ چلا میں جب 3 مول لیتے تھے H2 تو میرے پاس ایک مول N2 کی جورت پڑتی تھی جب اس کو ایک لوں گا تو میرے پاس N2 کی تین جورت پڑے گی 1x3N2 تو اتنے مول نائٹروزم کی مجھے جورت پڑے گی تو ایسے آپ کو شول کرنا ہے بیٹا سٹریومیٹرک کالیکولیشن میں تو یہ تو تھا مول کی ٹرم میں اور دوسرا ہے اس میں گرام میں اب آپ کو بیٹا پتہ ہے کہ جو ایک مول ہے وہ اس کے مول مولکلر رہے ہوتا ہے جیسے میں بھی لکھیں لیتا ہوں N2 پلس میں 3H2 2NH3 تو آپ کو پتہ ہے یہ ایک مول ہے یہ تین مول ہے یہ دو مول اور آپ کو بتا ہے ایک مول اس کے مولکلر ماز کے برابر ہوتا ہے مولکلر ماز کے برابر ہوتا ہے تو اس کا ہو گیا بیٹا 28 گرام اس کا ہو گیا چztہ چل گیا ہے اگل اس کو گرام میں complex کرنے سٹریومیترک کو اور آپ کو پتا چل گیا اب ایک مول ہوتا ہے نا وہ اس کسی بھی مول گے مولالمز کے مولکل آنس کے برابر ہوتا ہے یا پھڑ چکے ہوگے تو یہاں پر دیکھو آپ 3000 يرام نائٹروزن چھ گرام ہائٹروزن سریکشن کر کے 34 جورا بناتا ہے امونیا بناتا ہے آپ کو دیکھا آپ نے دیکھا جب Pandas ٹھائیٹ دیوڑا اور چھ گرام ہائٹروزن لوں گا تو مجھے کیا ملے گا عچ ihrer گرام امونیا ملے گا تو آپ اس کو ابھی کم جاتا کر سکتے ہو آپ سے کہہ دے بھائی مہدھے جو 17 گرام چیئے جو 17 گرام کیسے بناوگے تو آپ نے دیکھا بھائی جب 28 لیتا تھا تو 34 بنتا تھا 6 لیتا تھا 34 بنتا تھا جب اس کو ہاپ کر دوں گا تو یہ بھی میرے پاس کتنا جائے گا بیٹا ہاپ ہو جائے گا یہ بھی میرے پاس کیا ہو جائے گا ہاپ ہو جائے گا اب بھائی چانس وہ آپ سے کہہ دے بھائی مجھے میرے پاس نائٹروزن تو پانچ گرام ہے تو یہ بتاؤ پانچ گرام نائٹروزن سے میرے پاس کتنا امونیا بنے گا اور مجھے کتنے ہائٹروزن کی جورت پڑے گی تو آپ خود سوچ کے دیکھو میں جب پانچ گرام لیتا تھا تو مجھے کتنا بنتا تھا چھٹی فور گرام بنتا تھا امونیا تو ایک گرام لنگا کتنا بڑے گا 34 اپون میں 28 گرام ملے گا کلیر امونیا ملے گا اور جب میں پانچ گرام لنگا تو کتنا بنے گا ہمارے پاس اتنا نس3 بنے گا اب آپ دوسرا سوچ ہو مجھے ہائٹروزن کتنے کی ریکوئرمنٹ پڑے گی ہائٹروزن کی کتنے کی ریکوئرمنٹ پڑے گی تو آپ دیکھو گے جب 28 گرام لیتا تھا تو مجھے 6 گرام ایک کو لنگا 6 اپون 28 گرام اور 5 گرام لنگا تو میرے پاس آجے گا 5 سے ملٹی پڑے گی تو مجھے اتنے گرام ہائٹروزن کی جرد پڑے گی تو یہ ایسے آپ کسی کو بھی آپ کیا کر سکتے ہو سول کر سکتے ہو پھر ایک آتا ہے بیٹا وولیوم کی ٹرم بھی وولیوم میں ٹرم میں کچھ نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے ایک مول ایس ٹی پی پہ 22.4 لٹر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سٹینڈرڈ کنڈیشن پہ ایس ٹی پی پہ ایک مول 22.4 لٹر کے برابر ہوتا ہے بیٹا تو آپ یہ اپنے یاد رکھیں جیسے آپ نے 28 گرام اور 6 گرام ہائٹروزن لیا تو آپ کے پاس امونیا کتنے گرام کتنے لٹر بن کے آئے گا 2 x 22.4 لٹر 2 x 22.4 لٹر اب وہ کہہ دے پہ میں نے اس کو چودہ گرام لے لیا اس کو تین گرام لے لیا تو میرے پاس امونیا کا وولیوم کیتنا آئے گا تو آپ دیکھو گے میں جب 28 گرام لیتا تھا تو مجھے وولیوم ملتا تھا 44.8 لٹر ہو گیا تو ایک گرام لنگل کتنا آگا 44.8 لٹر اب وہ میں 28 ہے اور مجھے کتنا ہے میرے پاس 40 گرام ہے تو اس کو 40 سے کیا کر دوں گا 14 سے کیا کر دوں گا تو میرے پاس سول ہو کے یہ آ جائے گا تو میرے پاس جو وولیوم آئے گا مونیا کا وہ 22.4 لٹر آئے گا تو آپ ایسی اس کو کیا کر سکتے ہو سول کر سکتے ہو سٹرومیٹریک کیلکولیشن کو